بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیچ کابلر کیک بنانے لگی ہوں اور یہ پیچز میرے اپنی ہوم گرون ہیں اور اب میں آپ کو یہ اتنے ہی یمی اور سافٹ اور جوسی ہیں اور اورگینک ہیں پیچز جو ہیں یہ سمر میں آتے ہیں اور بہت فلیور فل آتے ہیں ویسے تو یہاں پورا سال ہی ہوتے ہیں لیکن سمر میں کیونکہ یہ ادھر گرو ہوتے ہیں تو ان کا فلیور بہت یمی ہوتا ہے اور ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ پیچز کی جو زیادہ ڈشیز بنتی ہیں وہ سمر میں ہی ٹرائے کروں کیونکہ سمر میں جو فریش اور فلیور ان میں ہوتا ہے وہ پورا سال اس طرح نہیں ہوتا اور پیچز جو ہیں وہ ڈائیبیٹک پیپل کے لیے بیسٹ فروٹ ہے وہ ایک دو کھا سکتے ہیں باقی جو ہے کم کونٹیٹی کیونکہ اس میں زیادہ شگر نہیں ہوتی ہے اور میں اس کے لیے آپ کو آج ڈش بتانے لگی ہوں بڑی یونیک یمی ڈش ہے اور بہت سی پارٹیوں کی جان ہوتی ہے آپ برڈے پارٹی میں بنا سکتے ہیں کٹس پارٹی میں بنا سکتے ہیں بچوں کو یہ ریسپی اور یہ کیک جو ہے بہت یمی لگتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری جو میں ڈش بنانے لگی ہوں آپ کو بہت پسند آئے پیچ کابلر کیک اور اگر اچھی لگے تو پلیز تھمز اپ دیں اور سبسکرائب ضرور کھریں میرا چرنہ سو لیٹس گیٹ سٹارڈڈ اور اس کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں مجھے ایک کپ فلاور چاہیے ہے اور دو کپ مجھے چاہیے ہیں براؤن شگر کے اور آپ کو سجانے کے لیے منٹ لیف چاہیے ہوگا یہ اس کی ریڈی شکل میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور آگے چل کے میں آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ میں نے الگ الگ شو کی ہیں تاکہ آپ اگر پورا اسی ہی ریسیپی کو فالو کریں یقین جانئے بہت یمی بنے گی اور بہت اچھا اور بہت پرفیکٹ انشاءاللہ بنے گا اس کے لیے میں نے چار پانچ مجھے پیچز چاہیے ہیں یہ دو کپ مجھے براؤن شگر چاہیے ہاف کپ مجھے ریگرل شگر چاہیے اور فائف انڈرڈ گرام مجھے بٹر چاہیے اور اس کا ہاف میں لوں گی اور لائم جوس چاہیے ہے کان سٹار چاہیے ہے وانیلا ایسنس چاہیے ہے دو انڈے چاہیے ہیں اور ساتھ مجھے اس کے لیے پنک سالٹ چاہیے جو کہ میں دو پنچ کے قریب ڈالوں گی اور سینیمن مجھے چاہیے ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر جائیں گی آپ یقین کریں یہ بہت ہی یمی بنتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ہمارے گھر میں جب بھی بنتا ہے اور اسی دن یہ فینش ہو جاتا ہے ای ہوپ آپ کو بھی یہ اچھا لگے اس کے لیے میں نے پیچز کو چار پانچ کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور اس کو پھر میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا آپ چاہیں مجھے اس کا چھلکہ اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا چھلکہ ریموو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اورگینک ہیں اور گھر کے ہیں تو اس لیے مجھے وہ اچھا لگتا ہے اگر میں اس کے چھلکے بھی ساتھی یوز کرنے اور بہت سافٹ چھلکہ ہوتا ہے اور یمی لگتا ہے تو میں نے ہی اتارتی ہے اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ اتار سکتے ہیں اس کا چھلکہ اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ لیا ہے اور اب ایک پین کو میں نے گرم کیا ہے اور اس کے اندر میں نے پیچز ڈال دی ہیں یا آرو ڈال دی ہیں آرو ڈالنے کے بعد اس کو ایسے ہی ایک دو منٹ کے لئے پکاؤں گی اور پکانے کے بعد اس کے اندر میں دو ٹیبل سپول لائم جیوس ڈال دوں گی یہ اس کے لئے موردن اناف ہوتا ہے اور ٹینگی سا فلیور دیتا ہے اور بہت یمی لگتا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک ٹیبل سپون بٹر ڈال دیا ہے اور اس کو اس کے ساتھ مکس کروں گی اور اس کو مکس کرنے تھوڑی دیر کے لئے اس میں پکائیں گے اور پھر اس کے اندر میں یہ براؤن شگر ڈال دوں گی براؤن شگر بھی مجھے ایک ٹیبل سپون اس کے لئے اناف ہے اس کے اندر وہ اس کو کرنچی سا فلیور دیتی ہے ہے اور تھوڑی سی میں سینی میں بھی ڈالوں گی یہ ونیلا ایسنس ڈال رہی ہوں دو تین ڈروپ یہ اس میں بہت ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو مکس کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تاکہ وہ اس کے اندر چھپکے نہیں اور پھر اس کے اندر میں ایسے ہی دو چھٹکیاں جو ہے وہ کون سٹارچ ڈالوں گی اس کو تھکنس کرنے کے لیے بس یہ بہت زیادہ اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے سمجھ لیں دو چھٹکیاں میں نے ایڈ کی ہیں اور یہ آل پر پر فلاور ہے اب یہ میں نے ایک فل جو آپ کو بتایا تھا کپ بھر کے وہ میں نے لیا ہے اس کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ ایک کپ آہ ہاف کپ سوری ریگلر شگر ڈالیں گے جو وائٹ شگر ہے وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد الحمدللہ یہ میں نے ایڈ کر دی ہے اب میں دو کپ براؤن شگر ایڈ کروں گی اور چاہیں تو آپ اس میں ابھی میں وہ ڈال ہوئی یہ بیکنگ پاورڈر یہ مجھے ون ان ہاف ٹیبل سپون چاہیے ون ان ہاف ٹیبل سپون اس کے لیے بہت ہے اور میں براؤن شگر ڈال رہی ہیں دو کپ اس کے اندر جو ڈالنے تھے اس کو ہلاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ مکس کرتی جاؤں گی اور یہ اتنی اچھی اور یونیک سی ریسپی ہے اور بہت شاندہ آپ اس کو پوری ریسپی کو فالو کریں گے تو بہت اچھا آپ کا پیچ کپلر کھیک بنے گا اب اس کو مکس کرتے جائیں اچھی طرح سے اور کوئی لمس نہیں ہونے چاہیے اور اگر ہے تو آپ سپون سے اس کو یہ والا بٹر ہے آپ اوور نائٹ باہر رکھ سکتے ہیں پر میں بھول گئی تھی تو میں نے اس کو مائکروویف کر لیا ہے اور اس کو پورے کو میں اس کے اندر مکس کر دوں گی اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہلاتے جائیں گے اور اچھی طرح سے پورا مکس کرنے ہے کوئی جگہ ڈرائی نہیں رہے ساری کو اس کے اندر مکس کر دینا ہے اور بہت اچھی طرح سے مکسر کے ساتھ اب مکس کریں اب اس کے اندر میں ایک انڈہ ڈال رہی ہوں دو انڈے اس میں جائیں گے ایک ابھی ڈال لوں گی ایک تھوڑی دیر بعد جب یہ اچھی طرح سے مکس ہوئے پھر ڈال کے پھر مکس کروں گی اسی طرح دونوں کو مکس کر لوں گی اور اس میں ایک کپ دودھ بھی ڈالنا ہے اس دودھ کی وجہ سے یہ بڑا کلر اچھا آتا ہے اور وانیلا اینسس بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے اور پھر اس کو مکس کرتے جائیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں اور اس کے بعد میں اب دوسرے مکسر سے مکس کروں گی اس کی وجہ سے یہ بہت سمودھ اور بہت اچھا ٹیکسر آ جائے گا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر جو پین ہے اس کے اندر میں نے بٹر لگایا ہے اور دو تین ٹیبل سپون اس کے نیچے لگائے ہیں اور ساتھ سائیڈوں پہ میں نے آلیو آئل کا سپری کیا ہے اس کی وجہ سے جو کیک ہے وہ چپکے گا نہیں اس کے ساتھ باٹم کے ساتھ اور اچھی طرح سے اتر جائے گا یا نکل جائے اس کے اندر آپ چاہیں تو بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر میں نے اس کا پورا مکسٹر ڈال دیا ہے جو پیچ کپلر کا ہے اور کیک بنانے کے لیے اس کا پورا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور پھر اس کے ساتھ میں نے سپیچلٹ کی مدد سے میں نے اس کو پورا سٹریٹنر کر دیا سیدھا کر دیا ہے اس کو اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر جو پیچیز پکائے تھے یا آڑو پکائے تھے پین کے اندر اب وہ اس کا مکسٹر سارا اس کے اندر ڈال دوں گی اور پھر اس کو بھی سیدھا کر کے پورا اس کے لیول کر دینا ہے تاکہ وہ پورا اس کے اوپر جب کک ہو تو پورا اس کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کمپلیمنٹ کرے پورا اس کے اندر کک میں نے برابر کی سائٹ اس کی سطح کر دی ہے اور اوپر میں نے اب براؤن شگر بھی ڈال دی ہے اس براؤن شگر کی وجہ سے ایک تو کلر اچھا آتا ہے دوسرا کرنچی نس آتی ہے میں نے فور ہنڈر ٹونٹی فائی پہ اپنا آون پری ہیٹ کر لیا تھا اور تھرٹی فائک منٹ کے لیے اس کو بیک ہونے رکھ دیا ہے جب آدھا ٹائم گزر جائے سیونٹین منٹ تو اس کے بعد میں اس کو موو کروں گی اور فلپ کر دوں گی ادھر کی سائٹ ادھر کر دوں گی ادھر کی سائٹ اس طرف کر دوں گی سامنے کی طرف تاکہ یہ چاروں طرف سے ایونلی کوک ہو اب اس کو میں پھر سے سیمٹ ابھی دیکھیں الحمدللہ ٹائم ہو گیا ہے اور اس کو میں نے سٹک کے ساتھ یہ ٹوٹ پک کے ساتھ چیک کیا ہے اور یہ اندر تک بہت اچھی طرح کوک ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو بہن نکال لوں گی اور یہ اتنا اچھا اور یمی آپ چاہیں تو تھوڑے کم ٹیمپریچر بے بھی کوک کر سکتے ہیں مجھے اپنا اتنے پہ ہی پرفیکٹ کوک ہوتا ہے تو اس لئے میں فور ہنڈر ٹوٹی فائی پہ کوک کرتی ہوں الحمدللہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو آئس کریم کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاہیں تو میں نے گانش کی ہے منٹ لیف سے اور سات پیچز رکھیں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو جب بھی کھانا بنائیں دروشی پڑھ کے بنائیں انشاءاللہ آپ کے کھانوں میں بہت سا ایک آئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ